السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کو پیریڈ آتا ہو حیز آتا ہو اور حالت حیز میں اگر شوہر اپنی بیوی سے ہمبستری کر لے تو ہمبستری کرنے کی وجہ سے مرد اور عورت کیا دونوں گناہگار ہوں گے یا صرف مرد گناہگار ہوگا اور اگر حالت حیز میں شوہر اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے اور بیوی سے ہمبستری کر بیٹھے جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے تو اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے لہذا آج یہ تمام باتیں کور کریں گے ویڈیو کو بہت دھیان سے اور پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ یہ ساری باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پلیز گھنٹی ضرور دبا لیجئے دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے حالت حیث میں بیوی سے ہمبستری کرنے کے مطالق ارشاد فرمایا جس کے ترجمے میں سرکار علیہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب وہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے سو تم حیث کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو بے شک اللہ پاک رہنے والوں سے اور توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اس آیت کریمہ کی وضاحت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نہو کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیث آتا تھا پیریڈ آتا تھا تو وہ لوگ اس عورت کے ساتھ نہ کھانا کھاتے تھے نہ اس کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے نہ اس کے ساتھ رہتے تھے اور نہ اس کو اپنے ساتھ گھر میں رکھتے تھے لہذا چند صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب وہ لوگ آپ سے حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے اور گندگی کے دنوں میں حیث کے دنوں میں عورتوں سے الہدہ رہا کرو اب سوال یہ ہے کہ اگر حالت حیث میں شوہر بیوی سے ہمبستری کر لے تو کیا دونوں گناہگار ہوں گے یا صرف مرد گناہگار ہوگا تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ہمبستری عورت کی مرضی سے کی ہے پھر تو دونوں گناہگار ہوں گے اگر شوہر نے اپنی مرضی سے کی ہے عورت کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی تو صرف مرد گناہگار ہوگا عورت گناہگار نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے حالت حیض میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے تو اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے سب سے پہلے تو میاں بیوی دونوں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کچھ صدقہ اور خیرات بھی کریں کہ صدقہ اور خیرات انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت سے حالت حیض میں ہم بستری کر لے تو پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ ایک دینار کم از کم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کریں اب ایک دینار ہماری ہندوستان میں تو چلتا نہیں ہے تو ہماری ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں ایک دینار کی قیمت تو آپ کو اپنے موبائل اسکرین پر جو گوگل سے لیا گیا حوالہ نظر آ رہا ہے حیض میں دو سو انہتر روپے چونتیس پیسے ہے یعنی اگر حالت حیض میں کوئی انسان اپنی بیوی سے ہمستری کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد کم از کم یا تو وہ اللہ کی راہ میں ایک دینار صدقہ کرے اور اگر ایک دینار صدقہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی قیمت صدقہ کرے اور اس کی قیمت دو سو انہتر روپے چونتیس پیسے ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس صدقے اور خیرات کی برکت سے وہ گناہ معاف بھی فرما دے گا اور اللہ تبارک وطالعہ مزید کرم نوازی بھی عطا فرمائے گا مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ با خوبی سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ